موسیقی 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 مائن کے اندر لے کر چلنا ہے آپ کی ریزیڈنسی بھی آپ کے گھر کے اٹریس کے اوپر ڈیلیور ہو یہ بھی اپنے مائن میں لے کر چلنا ہے اور اس کے علاوہ فنلنڈ کے علاوہ اس کے پاس اور شہنگن کی کونسی کنٹریز کے اوپشن ہیں بھی سپاؤزد انڈیپینڈنٹ جا سنگل پرسن کے کے لیے بھی کونسی اوپشن ہیں اس کنسلٹنٹ کے پاس یہ ساری چیزوں کو چیک کریں اس کی سٹینڈنگ چیک کریں اس کی ویب سیٹ چیک کریں تو then give your case to that کنسلٹنٹ otherwise میں پھر بتاتا ہوں time بہت بیسٹ ہوگا refusal کے بعد ایک بار ہی آگیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا ہم سے بھی تو میں نے یہ چیزیں میں بار بار repeat کرتا ہوں اور آپ research کب کرتے ہیں جب آپ کسی trap میں فز جاتے ہیں جب آپ کسی problem میں آ جاتے ہیں تو then پھر google کے اوپر search معنی start youtubeوں کے اوپر search معنی start کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ فلنین میں جانا ہے تو ہماری dedicated playlist ہے study in finland success stories of finland ان دونوں کے link description box میں لگائے ہیں تو اپنے agents کے بھی چیک کریں ایسی success stories ہیں جتنی ہم نے لگائی ہیں جہاں اتنی اس کو knowledge ہیں جتنی ہم نے ڈالی ہیں آپ کی profile کو چیک کرنے کے بعد میں یہ بتا سکتا ہوں کہ finland میں آپ کے لیے better سے better کیا رہے گا اب یہ avoid کیا کرنا finland میں apply کرنے سے پہلے minimum سے minimum fees دے کر finland میں پہنچنا ہے میں بار بار repeat کر رہا ہوں minimum means لوگ کیا کر رہے ہیں کن چیزوں کو نہیں کرنا کوئی بھی paid vocational program میں نہیں جانا paid vocational بار بار repeat کرتا ہوں بچے بی ٹائپ residency میں paid vocational 13,500 euro 13,000,000 روپے لگا کر ایسے programs میں جا رہے ہیں جس کا کوئی بھی benefit نہیں ہے آپ کی profile bachelor کے لیے disability ہو سکتی ہے path way بھی اس سے better ہے path way بھی اس سے better ہے جو vocational programs میں جا کر 13,000,000 روپے کی piece آپ minimum سے minimum 4,4,5,5,5,5 لے کر 4,5,000 روپے کی piece لگا کر 6,000,000 نگی دے کر جاتے ہیں تو اس سے بڑا انسان جا اس سے بڑا benefit میں کہوں گا کہ آپ you are the good person آپ نے پوری research کی ہے جو لوگ بڑا بڑا 13,000,000 روپے کی piece لگا کر جا رہے ہیں تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ avoid کریں ایسے programs کو بھی PG میں مت ڈالیں اگر آپ کی eligibility نہیں بن پا رہی تب PG کی اور تبجھو کریں لیکن PG کو بھی جو PG diploma ہے اس کو avoid کرنے کی کوشش کریں میرے جیسے کوئی پیسہ بچے گا اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے A type residency میں جانے کی کوشش کریں instead of B type residency ان سب چیزوں کو چیک کرنا ہے اپنے consultant کے طروب کیونکہ بہت سارے students کو بتایا نہیں جاتا ہے جو programs کیسے drawbacks کیا ہیں benefits کیا ہیں بس دماغ میں یہ ہو کہ آپ اگر minimum fees لگا کر جائیں گے اتنا جا کے benefit ملے گا اور بہا پر jobs کی بہت دکت ہے یہ بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں ایزا نہیں ہے desperation ہے نا آپ کے اندر میں نے فورا جانا فورا جانا بھی بچوں کے ساتھ چل جانا jobs کے لئے آپ کو first دن سے ہی struggle کرنی پڑے گی اگر آپ کے پاس یہ سال سال کا survival ہے تو then think about Finland otherwise Finland شنگن country ہے happiest country ہے 29 countries کا platform ہے education میں number one ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے jobs کے لئے lot of سٹرگل ہیں اس کو mind ملے بڑی expensive country ہے اس کو mind ملے کر چلنا ہے میٹھی میٹھی باتوں سے میں کہوں کہ ایسا کر دوں ایسا کر دوں admission لینا بیزا لینا جو میرا اپنا experience ہے 13 سال کا that is much easiest than وہاں پر جا کے survival کرنا تو survival کے لئے میں precautions دے دوں آج آپ 20 سال 22 سال 25 30 سال کے ہو چکے ہیں 30 سال میں 25 سال میں 18 سال میں تو چیزوں کو practically سمجھیں فورا میں صرف آج کی ڈیٹ میں desperation زیادہ ہے انڈیا کے اندر آپ 50 000 سے لے لاک روپیہ کمار رہے ہیں تو میں بلکل recommend نہیں کر تک کانٹا پھیرتا ہوں کوئی فیالہ نہیں فورا جانے کا تو ہم اپنے topic پر آتے ہیں فنلینڈ کے جو پروگرام جو آرڈ اوپن ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری service online by sitting anywhere in india لے سکتے ہیں even worldwide countries میں ہیں تو پروگرام بیچلر کے میں بتا دوں ان میں کیا ہے کہ آپ کسی بھی type کی person days ہیں even آپ humanity کے ہیں commerce کے student ہیں medical کے student ہیں سب students کے لیے یہاں پر programs ہیں humanity والوں کے لیے الگ ہے business والوں کے 50% doesn't matter depend cut off کتنا بنتا 50 45% apply کر سکتے ہیں application fees کوئی نہیں ہے کس universities کی you can put your application admission نہیں آتا تو اور options chrono migration دے دے گا اگر آپ ہمارے ساتھ register ہوتے ہیں اگر ہو جاتی ہے تو ہم جو closing ڈیٹا اس کو close کر دیں گے تو ابھی یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ apply کریں گے اتنی جلدی آپ results ملیں گے programs کیا ہے international business کوئی بھی student کمر سالہ میت والا apply کر سکتا ہے culture and arts اس میں کوئی student apply کر سکتا ہے ان لیکن انہوں نے یہ condition ساتھ میں دی ہے دو programs کے لیے culture والے international business میں اگر applications جادہ پڑتی ہے تو ہم ایک چھوٹا سا easy سا online exam لیں گے یہ دو programs کے لیے لیکن میرا experience میں بھی وہ نہ ہو تو باقی جو math mandatory ہے جو میں باقی programs بھوڑ پڑتی پڑتی ہونا چاہیے number of country سے refused 40 years کی age 50 years کی age ہے پرفائل اچھی ہے تو میں